اتر پردیش کی یوگی سرکار اب مافیاوں پر کیے گئے ایکشن کو چنوام میں بھنانے جا رہی ہے اور اس کی شروعات بھی علاوات سے ہوگی اور وہ بھی بہو بلی نتا اور پورو سانسد اتیق احمد کے گرل لوکرگن سے نزول کی جیس زمین پر ایک اینکہ سالوں سے قبضہ تھا اس قبضے کو سرکار نے واپس لے کر اس زمین کو آواسی یوجنہ میں ڈال دیا جس میں اب پی ایم آواسی یوجنہ کے تحت گھر بنے گا چھبیس کو اس پروجیکٹ کا مقمنتری شیلہ نیاز کریں گے بی جے پی جہاں مافیا ایکشن کو بھنا کر ووٹ مانگ رہی ہے وہیں سماجوازی پارٹے کے نیتا اسے اتیق احمد کے کندے پر بی جے پی کی بندوق پاندے ہیں جو اخلیش راج میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کا انتھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور گریبوں کے اب گھر بن رہا ہے جس کا پہلا پروجیکٹ جو اتیق احمد کا نام جڑا ہوا تھا پریاغرات شہر پشمی سے ان کے وہاں پہ یہ بن رہا ہے یہ پورا کا پورا پروجیکٹ پچتر گھر گریبوں کے لئے سی ایم خود آ رہے ہیں سلحہ نیاز کرنے کے لئے تو یہ کہیں نہ کہیں راجنیتک سگوپہ ہے اور کسی ایک بکتی کی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے کہ کسی کا نام لے کے وہ ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں مافیاں کے خلاب وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں ایک طرف اور مافیاں کی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں اب یہ تو آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں اور جنتہ خود سمجھدار ہیں ہماری چھیز کی عوام بھی سمجھدار ہے لاہباد پریہاگ راج کی جنتہ خود سمجھدار ہے کہ کسی ایک بکتی بھی سیس کے لئے اس سلحہ نیاز کرنے آ رہے ہیں ارے آپ جمین کے سلحہ نیاز کرنے آ رہے ہیں کہ اتیق احمد سے آپ سے کیا مطلب ہے ایک طرف اتیق احمد کا مافیاں بھی کہہ رہے ہو ایک طرف اتیق احمد کا نام لے لے کے آپ ٹی آر پی بڑھا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں تو آپ کا اور اتیق احمد کا ماملہ تو پھٹ چل پھٹ دیکھی رہا ہے ایک چھوٹے سے پلات کا آپ سلحہ نیاز کرنے آ رہے ہو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ راجنیتک سگوپہ ہے جنتہ کو بے کوب بنایا جارہا ہے لیکن جنتہ جاگروک ہے جنتہ سے اور اتیق احمد سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ بھی لوزر چلاو نہ چلاو کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اس سے جنتہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جنتہ بکاس پہ وٹ کرے گی اور جنتہ مہنگائی پہ وٹ کرے گی سترہ سو صدق ورگج کی یہ زمین کافی سالوں سے اتیق احمد کے قبضے میں تھی یوپی سرکار نے جب مافیاں پر ایکشن شروع کیا تو پی ڈی اے نے اس زمین کو سیجھ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا شہر کے سب سے پہنچ علاقے میں ہونے کا رہن اس زمین کی قیمت کروڑوں میں ہے پی ڈی اے اب اس زمین پر فلیٹ بنا کر میڈل کلاس لوگوں کو بیچے گی اس زمین پر چار منزلہ عمارت بنے گی جس میں پشتر فلیٹ رہیں گے ایک فلیٹ کی قیمت سالے چار لاکھ رہے گی جس میں جنتہ کو صرف سالے چار لاکھ ہی آدھا کرنا پڑے گا باقی پیسہ سرکار دے گی پی ڈی اے کے اس آوازیے پروجیکٹ میں قریب پانچ اچھے کروڑ کی لاغت آئے گی جس میں کچھ حصہ سرکار دے گی کچھ پی ڈی اے لگائے گی یہ ہماری لینڈ ہے سترہ سو اکتیس سکوائر میٹر اور یہ پردھان منتری سہری آواز یوجنہ کے انترگت اس میں پی ڈی اے نیرمان کر آ رہا ہے چھیتر نمبر فلیٹس کا جو کی دو بلاک میں بنے گا ایک بلاک میں ہمارے چھتیس نمبر فلیٹ ہیں ایک میں چالیس اور یہ گورمنٹ کی جو پرانی یوجنہ ہے اس تحت آوانٹیوں کو آوانٹیت کی جائے گی جس میں کیندرانس جو ہے وہ ایک کروڑ چودہ لاکھ راج کا آن سے چھیتر لاکھ پی ڈی اے بے آسی لاکھ اور آوانٹیوں سے دو کروڑ چھاچھٹ لاکھ پی ڈی اے نے جب اس زمین کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد مکمانٹری نے ان زمینوں پر آوازی یوجنہ شروع کرنے کی گوشلہ کی تھی کام شروع ہو بھی چکا تھا لیکن اتیک کے گڑھ میں اتیک سے چھڑائی زمین پر مکمانٹری دواراشیلا نیاس اور سبا کرنے سے صاف ہے کی بی جے پی مافیاں پر کی گئی کاروائی کو ہی بھنائے گی اور مادداتاؤں کا مائنڈ بھی بدلنے ہی کوشش کرے گی سی ایم صاحب آئیں گے اور چھبیس تاریک کو وہاں پر بھومی پوجا کریں گے بھومی پوجن کرنے کے بعد وہاں پر جو خوشلو باغ ہے اور لیڈر پریس گراؤنڈ جو ہے وہاں پر ان کی بڑی سوا ہوئے گی اور اس کے بعد ایک کے پی ٹرس میں یہ پہلا فنکشن ایک پرکار سے پریاؤنڈ راج کے اندر قائستوں کو سمبودت کریں گے وہ کریں گے کے پی ٹرس کمیونٹی سنٹر موسیقی